سکونے دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں سکونے دل کے لیے کچھ تو احتمام کروں ذرا نظر جو ملے پھر تمہیں سلام کروں مجھے تو ہوش نہیں آپ پشورہ دیجے کہاں سے چھوڑوں فسانہ کہاں تمام کروں حضرات اکرامی شریگنیش میلہ پریشت کے زیرے احتمام آج کا یظیم الشان کل ہت مشاہرہ بیادگار حاجی نظام اتین صاحب اس مشاہرے کے صدر زیوکار آلی جناب محترم ڈاکٹر ایسٹی حسن صاحب سابق میمبر افارلی ایمین مردبات میمان خصوصی محترم جاوید علیقہ صاحب سانسن راج صباح میمان زیوکار محترم رامپال صاحب محترم گریش جن جاتف صاحب کنوینر مشاہرہ ایڈوکیٹ حاجی مدین الدین صاحب حاجی فہی مدین صاحب مجھ سے قبل آپ سے گفتو کر رہے ہیں بھائی روشن نظامی صاحب تمام شورا کا بیچڈا کرستے استقبال کیا حاجی طحی صاحب دیگر جتنے بھی منتظمین ہیں اس میلہ کمیٹی کے ہوتے داران میمبران شورا اکرام حبل کیے کہوں کہ چندوسی کے چاندسی صورت رکھنے والے وہ سامعین جن سے مل کر میری آنکھوں کی بینہی میں اضافہ ہو جاتا ہے اسلام علیکم وآلہ وسلم بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا چندوسی وہ شہر ہے کہ میں نے اپنی تعلیم الگ بگٹھارہ بیس سال پہلے یہیں کی ایس ایم کولج سے ایم ایس ای کی تھی میرا ایک ایسا تعلق ہے چندوسی سے اس سے کب بھی میری حاضی ہوئی مگر روشن بھائی نے جو فرمایا کہ کافی عرصے کے بعد یہ میلے میں مشاعرے کا انقاد ہوا ہے مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت خوبصورت آج کا مشاعرہ آپ میں سجایا ہے آپ سب کی کافیشوں کو سلام کرتا ہوں آپ جو یہاں کسیر تعلق میں سامائی نظرات تشریف لائیں ہیں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں دو مصرے آپ کی ذہین سماعتوں کے لیے کہ بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا آج کا یہ مشاعرہ حاجی نظام الدین صاحب کی یاد میں منقد ہے دوستو حاجی نظام الدین صاحب کی شخصیت سے میں ہی نہیں بلکہ آپ سب واقف ہیں انہوں نے ہمیشہ اپنی تہذیب کی پازداری کی اپنے شہر کی تہذیب کو برقبار رکھا اس مشاعرے میں اردو کی محفلیں منقد کرنے میں ان کا اہم کردار رکھا اس کے پیچھے ان کا جو موٹو تھا ان کا جو مقصد تھا ان کا جو دیشت تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے شہر چندوسی کی عدبی فضائیں قائم رہے ہمارے شہر چندوسی کی قومی یکجہتی قائم رہے ہمارے شہر چندوسی کی یہ ہندو مسلمان کا جو ایکتہ ہے وہ ایکتہ قائم رہے اور یہ مثال ہے چندوسی والوں کہ آپ کا جو یہ میلہ ہے شیع گریش میلہ پرشد اور اس کا جو یہ خوبصورت احتمام ہے میلہ کیا ہے تھوڑی سی گفتو کروں گا دوستو میلہ ہمارے ایشیا کی وہ تحضیب ہے جو میل محبت اور ملاب کو بڑاوہ دیتا ہے جہاں میلہ میل ملن کی بات کرتا ہے وہیں مشاعرہ بھی میل محبت کی بات کرتا ہے اس لئے میلے اور مشاعرے کا آپس میں ایک تعلق ہے اور اس تعلق کو برکار رکھنے کے لئے جو آج آپ نے بیادگار حاجی نظام ہو دین جو یہ کل ہند مشاعرہ سجایا ہے اس کے لئے آپ سب مبارک بات کے مستحط ہیں شریگریش سیوہ سمیتی کی جو عدداران ممبران ہے وہ سبھی حضرات کنوینر مشاعرہ اور دیگر جتنے بھی شخصیات کی اس میں محرت کافش شامل ہیں ان سب کو مبارک بات میں پیش کرتا ہوں کور بیچین کا تعلق بھی چدوسی سے رہا تھا ایک مطلع ایک شیر میں ان کا یہاں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ساری دھرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے ساری دھرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے پر دوسرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے کہنے کو ایک پاؤں سے بھی چل رہے ہیں لوگ پر دوسرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے پر دوسرا بھی ساتھ دے تو اور بات ہے آج آپ کو اپنے یہ ساتھ کو برکار رکھنا ہے اپنی تہجیب کو برکار رکھنا ہے ہمارے جو شورہ اکرام یا تشریف فرما ہیں مختلف حوالوں سے آپ سب لوگ واقف ہو چکے ہیں سب یہاں ڈائس پر جنوہ گر ہیں ایک بات یہ ارس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی تہذیب آج مشاہرہ میڈیا کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ مشاہرہ دیکھا اور سنا جائے گا صرف مشاہرہ ہی دیکھا اور سنا نہیں جائے گا بلکہ آپ چندوسی شہر کی جو قومی ایک جہتی ہے جو آپ کا ایکتہ اور سہارد ہے وہ بھی اس مشاہرہ میڈیا کے حوالے سے پورے عالم عدب تک پہنچے گا بات دوستو یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں لوگ مشاہرے کو بھی مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں مگر جو مشاہرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں وہ چندوسی گڑیش چوتھ کے مشاہرے کی جانب ذرا ایک نگاہ اٹھائیں اور دیکھیں کہ مشاہرے کی تہذیب کیا ہے مشاہرے کا مقصد کیا ہے مشاہرے کا موٹو کیا ہے اگر ہم اس کے لفظ مشاہرہ پر غور کریں اور لفظ مشاہرہ کی تشریح کر دیں تو مشاہرہ ایک ایسی محفل کا نام ہے جس کا میم محبت کا سبق دیتا ہے مشاہرہ ایک ایسی عدبی محفل کا نام ہے جس کا شین شرافت کا درس دیتی ہے مشاہرہ ایک ایسی عدبی محفل کا نام ہے جس کا علف اتحاد کا علم بردار ہے مشاہرہ ایک ایسی محفل کا نام ہے جس کا این علم کو بڑھاوا دیتا ہے اور جس کا ریل رفاقت کو بڑاوہ کرتا ہے اس کا ہے بتاتا ہے کہ یہی ہماری تہذیب ہے یہی ہمارا کلچر ہے یہی ہماری سنسکرٹی ہے مجھے خوشی ہے آپ سب لوگ نے جس ساتھ دیا جو شورہ کی حوصلہ اگزائی کیلئے یا تشریف لائے میں سلام کرتا ہوں آپ کی ذہین سماتوں کیلئے دوستو محترم شکیل آزمی صاحب بھی جلوہ گر ہے محترم طاہر فراز صاحب شکیل آزمی صاحب نے مشاہروں سے لے کے فلمی دنیا تک کا سفر کیا ہے میں ایک قومی ایک جہتی کیوں بلکہ اپنے ہندوستان کی تہذیب کی مثال پیش کر کے اس مشاہرے کا آغاز کر رہا چاہتا ہوں ہندوستان کی تہذیب یہ ہے چندوسی والوں کیا آپ فخر کریں گے کہ آج یہ شری گڑیش میلا پریشت کے زیر احتمام مشاہرہ منقد ہے ایک اردو کی محفل منقد ہے آپ فلم انڈسٹری پر غور دیجئے اور ہندوستان کے پانچ مشہور بھجنوں کا انتخاب کیجئے تو فخر کیجئے گا اپنے ہندوستان کے کلچر پر اپنے ہندوستان کی تہذیب پر کہ وہ پانچ مشہور بھجن ان پانچ مشہور بھجنوں کو جس نے لکھا ہے اس کا نام شکیل بدائیونی ہے ان پانچ مشہور بھجنوں کو جس نے سنگید دیا ہے اس کا نام نوشاد ہے ان پانچ مشہور بھجنوں کو جس نے اپنی آواز دی ہے اس کا نام محمد رفی ہے یہ ہمارے دیش کی سنسکرتی یہ ہمارے دیش کا کلچر ہے یہ خبر اہل سیاست نے اڑا رکھی ہے یہ خبر اہل سیاست نے اڑا رکھی ہے ورنہ ہم تم نے کہاں دوری بنا رکھی ہے یہ خبر اہل سیاست نے اڑا رکھی ہے ورنہ ہم تم نے کہاں دوری بنا رکھی ہے کیونکہ ہندو کہیں گے ہیں نہ مسلمہ کہیں گے ہیں دونوں یہیں رہیں گے یہ دونوں یہیں گے ہیں دونوں یہیں رہیں گے یہ دونوں یہیں گے ہیں کیونکہ ہمارے اندستان کی تہذیب یہ ہے کہ اگر اشفاق اللہ خواہ کو جب قید کر لیا گیا تھا کچھ ہماری خواتین بھی ہیں ہمارے فیملیز سے جب اشفاق اللہ خواہ کو انگریزوں نے قید کر لیا تو ایک انگریز نے سوال کیا اشفاق اللہ خواہ سے کہ اشفاق تم رام پرساد کا ساتھ مت دو کیونکہ اگر تم نے رام پرساد کے کہنے پر اس دیش کو اس ملک کو آزاد کرا دیا تو یہ دیش پر تمہارا حق نہیں ہوگا بلکہ رام پرساد کا حق ہوگا یہ نظریہ تھا اس جیلر کا انگریز کا اس بات کو سن کر آپ فقر سے اور اگر آپ تکی بات پہنچے تو اپنے ہندوستان کے اس جذبے کی قدر کیجئے گا تو جب یہ بات اشفاق اللہ خان نے سنی تو اشفاق اللہ خان نے بے ساختہ کہا اس جیلر سے کہ رام پرساد میرا بھائی ہے اور میرے بھائی کا راج تم انگریزوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا یہ ہمارا جذبہ ہے یہ ہماری تہذیب ہے